بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یونیورس ویو میں خوش آمدید دوستو ہم اس زمین پر جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا سامنا انسانوں سے ہوتا ہے لیکن اسی زمین پر ایسی بہت سی جگہیں پائی جاتی ہیں جہاں پر انسانوں کا نام و نشان نہیں اور اگر ہیں بھی تو اتنی کم تعداد میں کہ انہیں خاص طور پر تلاش کرنا پڑے انہی ویران اور بے آباد جگہ میں سب سے زیادہ نام لی جانے والی جگہ سہرائے آزم یا سہارا کا ریگستان ہے دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے اور دنیا کا سب سے ویران علاقہ بھی یہی ہے اس سہرائے کا کر رکبہ نبے لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں ہمارے پاکستان جیسے تیرہ ممالک نکل آئیں سہارا کا ریگستان شمالی افریقہ میں واقعہ ہے اس سہرائے میں درجہ ہرد گرمیوں میں پچپن ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے یہاں پر انسانوں کی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ دنیا کے اس عظیم ویرانے کو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو سہارا کے ریگستان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں آخری بار اچھی بارش چار ہزار سال قبل ہوئی تھی اور اس کے بعد سے یہ ویران اور بنجر زمین بارش کی منتظر ہے سہارا ریگستان کے مغرب میں بہرہ یوکیانوس شمال میں کوہ اطلس اور بہرہ روم مشرق میں بہرہ احمر اور مصر جبکہ جنوب میں دریائے ناجر کی وادی واقعہ ہے سہرائے آزم مختلف حصوں میں تقسیم ہے جن میں وستی کوہ بکار کوہ تبستی کوہ ائر اور سہرائے لیبیا شامل ہیں سہرائے آزم کی بلند ترین چوٹی ایمی کوسی ہے جس کی بلندی تین ہزار چار سو پندرہ میٹر ہے یہ شمالی چار میں کوہ تبستیسی کے سلسلے میں واقعہ ہے دوستو نبے لاکھ مربع کلمیٹر کے اس سہراء میں صرف پچیس لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں جن کی اکثریت مصر مورتینیا مراکش اور آل جزائر سے تعلق رکھتی ہے یہاں رہنے والے باشندوں کی اکثریت بربر نسل سے تعلق رکھتی ہے مسلم دنیا کے عظیم سپا سالار تارک بن زیاد جنہوں نے اندلوس کو فتح کیا تھا ان کا تعلق بھی بربر نسل سے تھا دوستو سہارا سے متعلق جو بات سب سے زیادہ کی جاتی ہے وہ ہے یہاں کا گرم ترین موسم اور اپنے درجہ حرارت کے لحاظ سے یہ دنیا کا گرم ترین خطہ ہے گرمیوں کے موسم میں یہاں کا درجہ حرارت پچپن ڈگری سینٹی گریٹ ہو جانا معمول کی بات ہے جبکہ یہاں پر بارش کا دور دور سے نامو نشان نہیں ملتا تحقیق دانوں کے مطابق یہاں پر آخری بڑی بارش آج سے چار ہزار سال پہلے ہوئی تھی دوستو یہاں پر گرمی ہی ایک بڑی مصیبت نہیں ہے رات کے وقت اس سہرہ کا درجہ حرارت پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر جاتا ہے اور راتیں بہت تھنڈی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک ہی دن میں دو سخت موسموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی شدید درجہ حرارت کی وجہ سے یہ خطہ آج تک بے آبان رہا ہے دوستو سہارہ ریگستان آٹھ ممالک میں بٹا ہوا ہے جن میں الجائریا لیبیا مالی موریتینیا مروکو نائجر سودان اور تنوزیہ شامل ہے دوستو یہاں پر پانی کا حصول زندگی کا مشکل ترین کام ہے سہرہ میں کونیں تو پائے جاتے ہیں لیکن اس میں پانی کی گہرائی کئی سو فٹ تک گر چکی ہے اور پانی نکالنے کے لیے انٹھوں کا سہارہ لیا جاتا ہے دوستو سہارہ میں اگرچہ انسانی زندگی محدود ہے لیکن یہاں پر انسانوں کے اثار آج سے چھ ہزار سال قبل از مسیح کے بھی ملتے ہیں یعنی اس مشکل اور سخت حالات میں بھی ہزاروں سال پرانا انسان یہاں پر جینا جانتا تھا دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ اسے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کیمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ